اس ارتداد کے دور میں جہاں ارتداد کی لہر چل رہی ہے آؤ باطل کو جواب دے دو قرآن کو مضبوطی سے تھام لو آؤ اپنے تین پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ اور انہیں عمل کر کے دکھاؤ کہ ہم نے جو کلمہ پڑا ہے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے جسم سے جان نکل سکتی ہے روح نکل سکتی ہے لیکن اس کلمہ کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے فرشد ترام اقومنی وہو آغطا حول الرمان قل اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرتد منکن عن دینه فیمطوض و کافر فَأُلَئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے خود انسان کی ذات میں سینکڑوں اللہ کی نعمتیں ہیں جس کو فردگار نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تمہارے وجود میں تمہاری ذات میں اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں اَفَلَا تُبْصِرُونَ کیا تم اللہ کی ان نعمتوں کو نہیں دیکھ رہے ہو کروڑوں نعمتیں انسان کے لئے اللہ نے اس دنیا میں رکھی آج کے اس جدید دور کے اندر ٹیکنالوجی کا دور ہے اس کے بعد بھی انسان اللہ کی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے فردگار نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا اللہ کی اتنی نعمتیں اتنے احسانات تو انعامات بندوں پر ہیں وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اگر اللہ کی ان نعمتوں کو تم گننے لگ جاؤگے شمار کرنے لگ جاؤگے اس ترقی آفتہ دور کے اندر بھی تو لَا تُحْصُوْهَا اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے ہو ان کروڑوں نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ جس نعمت کے مقابلے میں ان کروڑوں نعمتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے وہ ہے انسان کے پاس اللہ کی طرف سے دیوی نعمت وہ ایمان کی نعمت اور دولت ہے ایک طرف اگر دنیا کی ساری نعمتیں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف انسان کو جو ایمان کی دولت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے اگر ایک طرف ایمان کی وہ نعمت ایمان کی وہ دولت رکھ دی جائیں تو دنیا کی ایک کروڑوں نعمتیں اس ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک آدمی کے پاس اگر دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں تنہا اس زمین پر اس کی بادشاہت قائم ہو اپنی من پسند طریقے سے وہ زندگی گزار رہا ہے کبھی بیماری اس کے قریب نہ آئی ہو کھانے کے لئے امدہ سی امدہ چیزیں اس کے پاس پہننے کے لئے امدہ سا امدہ لباس بھی اس کے پاس موجود ہے کہ لوگ اس کی زندگی کو دیکھ کر اس پر رشت کرتے ہوں یعنی اس کے پاس کبھی کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت آئی نہیں ساری زندگی اس نے عیش اور آرام کے اندر گزاری ہے لیکن صرف ایک نعمت کی کمی اگر اس کے پاس ہو کہ اس کو ایمان کی دولت ایمان کی یہ نعمت اگر اس کو نہ ملی لوگ اگرچہ اس کو بڑا خوش نصیب سمجھ لیں لوگ اس کی زندگی کے اوپر رشت کر لیں لیکن یہ قابل ترس انسان ہے کہ دنیا کی ساری دولت دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں لیکن ایمان کی جو سب سے اہم اور سب سے بڑی نعمت تھی اس سے یہ آدمی محروم ہے اگر اسی حالت میں اس کی موت آگئی ایمان کی دولت اگر اس کو زندگی میں مرنے سے پہلے پہلے نہ ملی تو مرتے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی کھائی میں جا گرے گا اور وہاں کے عذاب وہاں کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر یہ انسان زندگی کی ساری راحتیں زندگی کے سارے آرام عیش و عشرت کو بھول جائے گا اس کو لگے گا ہی نہیں کہ زندگی میں کبھی میں نے کوئی دن کوئی لمحہ عیش و آرام کے ساتھ بھی گزارا ہو اس کے مقابلے میں دوسرا وہ آدمی جو بالکل اپاہچ ہے معذور ہے آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا زبان سے بول نہیں پاتا ہے گنگا ہے کانوں سے بہرا ہے سر چھپانے کیلئے اس کے پاس کوئی جو امپڑا نہیں اپنے جسم کو چھپانے کیلئے اس کے پاس کپڑے نہیں کھانے کے ایک ایک لکمے کیلئے یہ ترستہ ہے چوراؤں اور راستوں میں پڑا رہتا ہے جو کوئی اس کو دیکھتا اس کو اس کے اوپر ترس آتا ہے کوئی اس کا یار و مددگار بھی نہیں کوئی ساتھی نہیں جو اس کا خیال رکھے جو اس کی ضرورتیں پوری کرے بالکل بے سہارہ تنے تنہا ہر گزرنے والا اس کو دیکھ کر ترس کھاتا ہے دنیا کی کوئی وہ ایسی پریشانی نہیں جو اس کو نہ پہنچی ہو دنیا کی کوئی مصیبت جو اس کو نہ پہنچی ہو لیکن ایک نعمت اس کو اللہ نے آتا کی ہے وہ ایمان کی نعمت اگر وہ ایمان کی دولت ایمان کی نعمت اس کے پاس ہے تو یہ آدمی خوش نصیب ہے اور اگر یہ دنیا سے اس حال میں چلا جاتا ہے اس کا ایمان اس کے پاس محفوظ ہے تو یہ جاتے ہی ان عبدی نعمتوں میں چلا جائے گا اور اس کے بعد دنیا کے سارے دکھ دنیا کے سارے درد ایک دم بھول جائے گا اس کو کبھی لگے گا ہی نہیں کہ زندگی کا کوئی دن میں نے پریشانی کے اندر گزارا ہے اس نے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا وہ انسان جس نے ساری زندگی عیش میں آرام میں راحت میں گزاری آسائش کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود تھی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی دیکھی نہیں لیکن ایمان نہیں تھا کہ جہنم کا صرف اس کو نظارہ کرائے جائے گا صرف جہنم کو دیکھے گا پھر اس کو پوچھا جائے گا کہ بتا کیا تُو نے زندگی میں کبھی کوئی راحت دیکھی تھی کیا زندگی میں تُو نے کبھی عیش و عشرت دیکھے کہ اگا اللہ میں نے تو کبھی زندگی میں راحت آرام چین اور سکون دیکھا ہی نہیں حالانکہ ساری زندگی راحت اور آرام میں گزری پھر وہ آدمی جس کی زندگی دنیا کے اندر پریشانیوں میں گزری ہے کبھی چین اور سکون اس نے دیکھائی نہیں ایمان تھا اب جب اس کو جنت دکھائی جائے گی پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ میرے بندے بتا کیا دنیا میں کبھی تجھ پر کوئی پریشانی آئی کیا زندگی میں کبھی کوئی دکھ کوئی درد تُو نے دیکھا کہے گے اللہ میں نے کبھی کوئی دکھ کوئی درد زندگی میں دیکھائی نہیں وہ ساری پریشانیاں یہ آدمی بھول جائے گا تو میرے ایمانی بھائیو جب ایمان کی دولت ایمان کی نعمت سب سے اہم اور سب سے بڑی نعمت ہمارے لئے ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں ہم اپنی اس نعمت کو جو اللہ نے ہمیں آتا کی ہے ہم اپنی اس ایمان کو بچانے کی فکر کریں میرے اور آپ کے آقا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ سلم نے ایمان اور کفر کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسم بیان کی حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا لوگوں سنو بنی آدم کو چند خصلتوں پر پیدا کیا گیا ہے یعنی ایمان اور کفر کے اعتبار سے چند قسمیں ہیں فرمایا فرمایا لوگوں کی چار قسموں میں ایک قسم تو لوگوں کی وہ ہے جو ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے زندگی گزاری تو ایمان کے ساتھ زندگی گزاری جب دنیا سے گیا تو ایمان کے اوپر اس کی موت آئی ایمان بچا کر اس دنیا سے چلا گیا دوسرا وہ ہے جب پیدا ہوا تو کافر تھا زندگی بھی کفر پر گزاری جب موت آئی تو موت بھی کفر پر اس آدمی کو آئی اور تیسری قسم وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَعْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ کافرہ لوگوں کی تیسری قسم پیدا ایمان والے کے گھر میں ہوا ایمان کے ساتھ دنیا میں آیا ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ایمان پر موت نہیں آئی بلکہ کفر پر اس آدمی کی موت آئی اور چوتہ وہ آدمی وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ قَافِرَ وَيَحْيَا قَافِرَ وَيَمُوتُ مُؤْمِنَان ایک آدمی نے کسی کفر کے گھرانے میں فرورش پائی وہیں پیدا ہوا پھر زندگی بھی اس نے کفر پر گزاری لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اللہ نے ایمان آتا کیا ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا اس حدیث یہ پتہ چلا کہ دنیا میں انبیاء کے علاوہ کسی کے پاس بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ موت تک اپنے ایمان کو بچا سکے کہ وہ دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جائے کسی آدمی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے ایک آدمی ایک ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے زندگی اس کی اسی پر گزرتی ہے لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو ایمان پر اس شخص کی موت نہیں آتی اس لئے کہ بعض اعمال ایسے ہیں جو انسان کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتے اور کفر کی سرحد میں داخل کر دیتے ہیں جن اعمال کی وجہ سے انسان موت کے وقت کلمے کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جاتا ہے بلکہ اس انسان کی موت کفر پر آتی ہے سب سے زیادہ قابل رحم انسان یہ ہے کہ جو ایک ایمان والے گھانے میں پیدا ہوا جس کی زندگی ایمان پر گزری لیکن جب موت کا وقت آیا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس میرے ایمانی بھائیو اب ہر آدمی کوئی چاہے کہ وہ اس چیز کی فکر کرے کہ میرا ایمان آخر تک کیسے سلامت رہے میں ایمان کے لٹہروں سے ایمان کے ڈاکوں اور چوروں سے اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کروں یہ فکر ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اسی لیے ہمارے اصلاف صحابہ کو آپ دیکھیں انبیاء کو آپ دیکھیں ایمان اور تقوی کے عالی میار پر ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان کی سلامتی کے لئے ایمان پر خاتمے کے لئے کتنے فکر مند رہتے تھے کہ جب ہم دنیا سے جائے ہماری موت ایمان کی حالت میں آئے اس کے لئے فکر مند اور انبیاء کا وہ طبقہ جن کے ایمان پر استقامت اور ان کے ایمان کی سلامتی کی گارنٹی اللہ نے دی انبیاء کا وہ طبقہ بھی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھے بلکہ وہ بھی اپنے ایمان کی سلامتی کے لئے فکر مند تھے آپ ابو الانبیاء حضر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ربی جان حضا بلد آمینا وجن بنی وبنی نعبود الاسلام اللہ کہہ رہے ہیں یاد کرو وہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگا میں التجا کی اے میرے رب کہ شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے وجن بنی وبنی نعبود الاسلام اور ہمیں بتوں کی عبادت سے بچا لینا مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی پتہ یہ چلا کہ اپنے ایمان کے بچانے کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اپنے اہل ایال اور اپنے نسلوں کے ایمان کی بھی فکر کرنا ضروری ہے چونکہ انبیاء ہیں ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے دی لیکن اولاد کی ایمان کی گارنٹی اس کی سلامتی کی گارنٹی نہیں تھی اس لئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ایمان پر ہمیں مرتے دم تک استقامت عطا کرنا اور ہمارے بعد ہماری اولاد کو بھی ایمان پر استقامت عطا کرنا اب الانبیاء ہیں پھر آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں جن کے والد اسحاق علیہ السلام نبی جن کے دادا ابراہیم علیہ السلام نبی جن کے چاچا اسماعیل علیہ السلام نبی جن کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی خود یعقوب علیہ السلام نبی ہیں لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اپنے بیٹوں کو جمع کیا قرآن نے منظر بیان کیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہما تعبدون من بعد قالون عبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاب و نحن له مسلمون اللہ کہہ رہے ذریعات کرو وقت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علی السلام کو موت آئی اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا مَا تَعبدون مِن بَعْدِ اوہ میرے بیٹوں میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے بیٹوں سے سوال کیا بیٹوں نے کہا ابا جان کیسی نَعْبُدُ اِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ اِبْرَاهِيم وَإِسْمَعِيل وَإِسْحَاب ہم تو اسی رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے جو اِسْحَاب وَإِسْمَعِيل کا رب ہے جو عبراہیم کا رب ہے ہم اسی رب کی بندگی کریں گے لیکن عبراہیم یعقوب علیہ السلام کو فکر لگی ہے کہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد کہیں ان کا ایمانی رشتہ ایمان کے ساتھ ان کا ٹوٹ نہ جائے کہیں یہ ایمان سے فصل نہ جائیں کہیں یہ ایمان سے محروم نہ ہو جائیں اس لئے بیٹوں سے کہہ رہے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے یعنی انہیں فکر دلائی انہیں ترغیب دی کہ تمہیں اس ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے اور پھر اس ایمان کو بچانے کی فکر بھی تم نے کرنی ہے انہیں کہ اباجان ہم ایک اللہ کی بندگی کریں گے ہم اسی کی تابداری کریں گے یوسف علیہ السلام کو دیکھیں باپ پیغمبر دادہ پیغمبر پردادہ بھی پیغمبر ہیں لیکن فکر خاطر السماوات والارد انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے رب انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو ہی ایک کارساز میرا دنیا میں بھی آخرت میں بھی ربہ بس ایک التجاہ ہے تو اسے توفنی مسلم ربہ جب میری موت کا وقت آئے مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا اسلام پر مجھے موت دینا و توفنی مسلم والحقن بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دینا میرا جب حشر ہو نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر ہونا چاہے یہ ہے پیغمبروں کی فکر اور پھر آپ کائنات کے سردار تاجدار مدینہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھیں جو امام انبیاء ہیں جن کے ایمان کی گارنٹی پر اردگار دے چکے لیکن اللہ سے دعا کر رہے ہیں دعا کیا ہو رہی ہے حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالی نے ایک صحابی ہے وہ کہتے میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی سے پوچھا کہ نبیاء اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اکثر کیا ہوا کرتی تھی جب آپ کے پاس ہوتے تھے تو ام سلمہ رضی اللہ نے جواب دیا کان اکثر دعائی یا مکلیب قلوب ثبت قلب علی دین حضرت ام سلمہ کہتی میں نبیاء کرم صلی اللہ علیہ سلم سے پوچھا کہ آپ اکثر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اے دلوں کے فیرنے والی ذات میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جمع دے کہ دنیا سے جاؤں میں ایمان کے ساتھ جاؤں میں نے پوچھا کہ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں نبیاء کرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا ام سلمہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو اللہ تبارک و تعالی جس کے دل کو چاہتے اس کو ایمان پر قائم رکھتے اور جس کے دل کو چاہتے اس کو فیر دیتے فرمایا کسی کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دنیا سے ایمان بچا کے جا سکتا یا نہیں آپ دعا کر اللہ محفظنی ایمانا قائم اللہ محفظنی میں میرے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ جب میں بیٹھا ہوں تب بھی میرے ایمان کی حفاظت فرما آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے ایمان دے دے ویقینا فلا بعدہو کفر جس ایمان کے بعد جس یقین کے بعد کفر نہ ہو ایسру ایمان مجھ عطا رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمانی بھائیو جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں اس وقت باطل کی طرف سے کفر ارتداد کی یلغار ہے اس وقت آپ سے کسی اور چیز کو نہیں چھینا جائے گا بلکہ اب یہ ہم زندگی کے اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس اگر کوئی چیز بچی ہے باقی تو ہم لٹے پٹے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس ہم کمزور ایمان والے ہیں ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے لیکن اب اس دور میں ڈاکو آ چکے ہیں لٹیرے میدان میں آ چکے ہیں جن کا ایک ہی مقصد ہے وہ آپ سے ایمان کی اس نیامت کو ایمان کی اس دولت کو چھیننا چاہتے ہیں وہ آپ کے بچوں سے ایمان کی نیامت کو چھیننا چاہتے ہیں وہ آپ کی بیٹیوں سے ایمان کی نیامت کو چھیننا چاہتے ہیں ان کی محنتیں چل رہی ہیں بازاروں میں وہی محنت ہے سکولوں میں وہی محنت ہے بچوں کو کفر پڑھایا جا رہا ہے لیکن مان باپ ذرہ برابر بھی فکر مندی ہے جہاں انبیاء اپنی اولادوں کے ایمان کے لئے فکر مند تھے لیکن آج کے والدین بے حص ہو چکے ہیں امت مسلمہ غفلت میں ہے بے حصی کا شکار ہو چکی ہے جبکہ اولادوں کا نسلوں کا بچوں بیٹوں اور پیٹیوں کا ایمان سلب کیا جا چکا ہے آئے روز آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کس طرح جبرن اب اس طرح کے قانون بنائے جا رہے ہیں آپ نے کفریہ کلمات کہنے ہی کہنے ہیں آپ کے ایمان کو سلب کرنے کیا پوری کوشش چل رہی ہے میرے نوجوان ساتھیوں ہم لٹے پٹے ہیں میں آپ سے کچھ اور نہیں مانگ رہا ہوں آپ کے سامنے جھولی پیل آ رہا ہوں آؤ اس ارتداد کے دور میں جہاں ارتداد کی لہر چل رہی ہے آؤ باطل کو جواب دے دو قرآن کو مضبوطی سے تھام لو آؤ اپنے تین پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ اور انہیں عمل کر کے دکھاؤ کہ ہم نے جو کلمہ پڑا ہے وہ کلمہ ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے جسم سے جان نکل سکتی ہے روح نکل سکتی ہے لیکن اس کلمے کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے آؤ ایک رہد کرو کہ ہم باطل کو اس طرح جواب دیں گے کہ ہم دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہوں گے اور کب آپ اس دین پر قائم رہ سکتے ہیں قرآن نے جو راستہ بتایا ہے وہ یہ بتایا آؤ قرآن کو پڑھو آؤ قرآن کو سمجھو خدا کی قسم ہم تم سے نہ مال مانتے ہیں نہ دولت مانتے ہیں کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں جو اعلان انبیاء نے ساڑھے چودیو سو سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لا اسألکم علیہ عجرہ لوگوں ہم تم سے مال نہیں مانتے دولت نہیں مانتے ہم تم سے یہ کہتے ہیں آؤ اپنے ایمان کو بچاؤ آؤ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو اس لیے کہ اس وقت امت بے حسی کا شکار ہو چکی ہے آپ جاگ جاؤ آپ ان ڈاکوں سے ان لٹہروں سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے اولاد کے ایمان کی بھی فکر کرو اللہ میرے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے آپ کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ آئندہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ اس دور میں جو ارتداد کی لہر چل رہی ہے اس ارتداد کی لہر میں کون سی تدبیریں اخیار کرنے اپنے ایمان کو بچانے کے لئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ شرح بالعالم موسیقی